موسیقی آج صبح پاکستان سٹینڈر ٹائم کے چھے بجے کے برابر پاکستان نے ایران کے اندر سیستان صوبے کے اندر موجود دہشتگردوں کے مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنایا پریسائس سٹائکس کی گئی اور ایران کی طرف سے جو نام نہاد بہانہ بنا کر پاکستان کے بورڈر کی والیشن کی گئی تھی اس کا جواب بھی دیا اور ایک درینہ معاملہ کہ ایران کے اندر سے دہشتگردی پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کو بھی ٹیکل کیا اب اس کے بعد سے لے کر اب تک حالات کافی ٹینس ہیں پاکستان ایران کے نو سو کلومیٹر پر محیط اس بورڈر کے تمام حصے تو ٹینس نہیں ہے لیکن جن جگہوں پر یہ کاروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر اس کا پھر ردی عمل بھی متوقع ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے جو بیانا جاری کیے گئے اس کے اندر تحمل بھی ہے ریزولف بھی ہے اور اس کے اندر یہ وارننگ بھی ہے اس موقع کے ساتھ ایران کو کہ آپ دوبارہ ایسی کوشش نہ کیجئے گا موقع بھرلاب کے لیے یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو یہیں تک روک دیں اور ہمارے ساتھ انگیج کریں کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پاکستان کی ہائیسٹ ڈیسین میکنگ بوڈی ہے اس کا بھی جلاس ہے پاکستان کی نگران وزیراعظم جو یورپ میں موجود تھے ڈیویس کے سمیٹ کو اٹینڈ کر رہے تھے انہوں نے اپنا وزٹ ختم کیا ہے اور واپس آ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کل یہ بڑا کروشل ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اس بورڈر کے حصے کے جو معاملات ہیں وہ گھمبری شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں ہم ذرا آپ کو آج کے پروگرام میں کچھ سمریز فراہم کرنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ سارا دن ہوا کیا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے بلوچستان سے ہم آپ کو اس کیوپر ریپورٹ لے کے دیں گے اور پھر تذیعہ نگاروں کے ذریعے کچھ اس ایشو کو میپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب پاکستان کے ساتھ سے رد اعمل آ گیا ایران اس کیوپر کیا کر سکتا ہے ہندوستان کیسے پتے کھیلے گا ہندوستان کے اخبارات کے اندر یہ خبریں لگیں کہ ان کے جو وزارت خارجہ کے گروہ ہیں جے شنکر وہ اس وقت ایران میں موجود تھے جب ایران نے پاکستان کی سرحدوں کی وائلیشن کی اور ہندوستان کے میڈیا کے اندر یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہندوستان کے کہنے پر یہ کام ہوا اس کو بھی ہم ٹیکل کریں گے جب ہم اس چھوڑے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کر رہے ہوں گے نمائندہ خصوصی سما ٹی بی سمیرہ خان سے جو فورن آفیس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور جلال نورزئی صاحب جو بیرو چیف ہے سما ٹی بی کویٹا وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے اس کے بعد ہم ہنہ ربانی ایک ہر صاحبہ سے بات کریں گے جو صحابق وزیر خارجہ ہیں سلمہ ملک صاحبہ جو پروفیسر سیکیورٹی سٹیڈیز کازم یونیورسٹی جنرل ریٹائیڈ رضا محمد صدر اسلام آباد پولیسی ریسرچ انسیچوٹ اور سید محمد علی تجزیہ کار بینل قوامی امور یہ سب ہم نے باتیں کرنی ہیں کیونکہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کا ہے اس اشیو کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا تو باقی سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تو بریک کے بعد آئے ناظرین ہم آپ کو دو جھگوں پر لیے چلتے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ آپ کو خبریں ملیں گی آنے والے دنوں میں اور مل رہی ہیں ہمارے پاس کوئٹا بلوچستان سے جلال نورزائی موجود ہے بیرو چیف ہے ہمارے سما ٹیلویزن کے اور سمیرہ خان جو میں نمائندہ خصوصی ہیں سما ٹی وی کی فورن آفیس کے سامنے کھڑی ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ جلال ذرا آپ اس وقت اس علاقے کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے بارے بتائیے گا کہ جہاں پر یہ حملہ ہوا وہ جگہ کیا ہے اور ابھی اس کی صورتحال کیا ہے جی جی بلکل یہ پنجگور زلہ ہے جو کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹا سے پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پنجگور شہر سے یہ علاقہ سبسکو یہ کوئی پچاس ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ جو سبسکو کا مقام ہے یہ پھر ایرانی سرحد سے بھی کوئی چالیس پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے آبادی نہیں ہے بیابان ہے اور یہاں پر یہ جو حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے راکٹ فائر کیے گئے ہیں یہ اترکہ ایک یا دو گر یہاں پہ ہوں گے جو نشانہ بنے ہیں اور باقی آس پاس گنجان کوئی آبادی نہیں ہے یہ بیابان ہے اور یہ سہرہ ہے جہاں پر پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا بلکل اس کے سیدھی لائن میں ہے وہ جگہ اس کے بلکل مخالف بارڈر پار ہے یا وہ کوئی اور جگہ ہے یہ ذرا ہٹ کے علاقہ ہے چونکہ یہ جو سبسکو علاقہ ہے یہاں سے پھر ایرانی سرحد سے اچھیدگی کا مقام ہے یہاں سے ان حدود سے ایران نے حملہ کیا ہے جبکہ جب پاکستان کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے وہ پروم کا علاقہ ہے پروم بھی ایرانی سرحد پر جو سرہوان علاقہ ہے ایران کا یہ خاص سرہوان کا مقام یعنی وہ شہر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایرانی سرحد کے ساتھ ہے یعنی پاکستانی سرحد کے قریب جو ایران کا علاقہ ہے سرہوان کا تو انہی حدود میں کوئی چالی سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پہ کچھ آبادیہ بنی ہے اور یہ جو اس میں نشانہ بنی ہے اس میں کچھ گنجان آباد علاقے بھی بنے ہیں اور کچھ غیر آباد علاقے ہیں جہاں پہ ہدف مارا گیا ہے آسل کیا گیا ہے سمیرہ بہت بیزی ڈے تھا آج فورن آفس کے حوالے سے بھی اور ملٹری کے جو نمائندہ ادارہ ہے آئی ایس پی آر اس کے حوالے سے تو سمری دیجئے گا جی جی آج صبح کا آغاز تو ہے وہ تو ہوا ہی ہوا مگر کل رات کے سپر دیولپمنٹ سیرو ہو چکی تھی سب سے پہلا ریاکشن دفتر خارجہ کا آیا تھا ایرانی نازم علمور کو بلایا گیا تھا دفتر خارجہ اور یہ رات تو کافی ایک لیٹ نائٹ ڈیولپمنٹ تھی رات تقریباً کوئی ایک وجہ کے قریب ایک ڈیٹ وجہ کے قریب اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جو ایرانی سپیر ہیں ڈاکٹر رزا امیری مقدم وہ آلرڈی تہران میں ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے ترجمان کے بیان کے مطابق اور ہمارے جو وہاں پہ انوائی تھے ایران میں تہران میں مدسر ٹیپو ان کو بھی فوری طور پر واپس بولایا گیا اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق گورنر سندھ کامرانٹسوری جو ہے وہ بھی چابہار میں دو روزہ نمائش میں حصہ کے لیے گئے تھے کافی بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ پتہ یہ چلا کہ گوادر کے راستے ان کو بھی واپس بولایا گیا ہے فوری طور پر کافی صورتحال تھی مختوش اور صبحوں میں پھر آپریشن مرگ برسر مرسر مچار جو ہے اس کی اطلاعات بھی آئیں اور کافی ارلی مارننگ کی ڈیولپمنٹ تھی اس کے اندر تمام تر تفصیلات آئیں پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کے جو خلاف ورزی امتہائی مربوط اور خاص فوجی طریقے سے حدف بنایا ایک پریسیزن سٹرائک اٹیک رکھا وہ کیا گیا آپ ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتنے ایک تف ٹیرین میں بلوچستان اور پھر دوسری جانب سے اسطان کا علاقہ ہو جو بھی منظر کشی بھی حوائے دوسری ساتھی نے کی اس علاقے میں پریسائز سٹرائک کرنا کلیٹرل ڈیمیج کو اوائیڈ کرنا اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا جو صبح بیان تھا آپریشن مرگ برسر مچار اور یہ جو ٹرم ہے یوز ہوتی ہے بلوچستان سے بھاگے ہوئی جو دہشتگرد ہیں جنہوں نے ایران میں پناہ لی ہوئی تھی اور ان کی وجہ سے کئی بار پاکستان ماضی میں ڈوزیرز دے چکا ہے کئی مرتبہ ایرانی حکومت سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا جا چکا ہے اور تمام تر تعاون کے باوجود ایرانی حکومت کے کبھی کان پر جوئیت پنڈی کے درے میٹنز جاری رہی آج سارا دن اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا آپ کو اس معلومات زیادہ ہوں گی کہ یہ جو آپریشن کیا گیا اس کو ہائی کمانڈ نے لائیو دیکھا بیک گرون پہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کی پولیسی کا جو فریم ورک ہے وہ کیا ہے اس وقت اس وقت تلیس صاحب کافی چیزیں اس وقت سائملٹینیس لی پیرلل جو ایکسس اس کے اوپر چل رہی ہیں اس میں ایک تو آپ کی ڈپلوماتک ٹریک ہے اس کی سنسٹویٹیز کا بھی آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے جو ہمارا ایک دفاعی کورٹر ہے وہ اپنی اس وقت تمام تر ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں رات گئے تک میٹنگز جاری تھی مطالقہ اداروں میں اور تیہ یہی پایا کہ پاکستان چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سب سے پہلے تو پاکستان اپنی خودمختاری کا خودمختاری اور اپنی زمینی اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کے اولین کو اولین ترجیح رکھتے ہوئے پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح رکھتے ہوئے جواب دے گا ریٹیلیٹ کرے گا ایک ریسپونس اینڈ ریاکشن ان ٹائم جو ہے وہ لازمی دیا جائے گا اس آپریشن کو دفاعی حکام نے کنٹرول روم سے براہ راست دیکھا ایک تسلی بخش تمام تر سلسلہ جو تھا ویدن نو ٹائم تمام تر سرحد کے اوپر جو سٹینڈ آف ہتھیار ہے وہ انسٹال بھی کیے گئے اس میں راکٹس بھی تھے اس میں بارودی سرنگی بھی تھی اس کے اندر کلنگ ڈرونز کا استعمال کیا گیا کلنگ ڈرونز کی اپنی ایک سنسٹیوٹی اوور دے ایریا ہوتی ہے ان کو ہور کر آیا گیا تاکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے اور الحمدللہ اس میں کوئی جانی نقصان ایسا نہیں ہوا کسی معصوم شہر آنے والا ذن بھی کافی اہم ہے جلال کتنا ٹینس ہے یہ بارڈر ایریا اس وقت دیکھئے یہ تناؤ اور کشیدگی کی صورتحال ہے ضرور اور پاکستان کی جانب سے بھی کی گئی ہے جبکہ ڈپلائیمنٹ ایرانی فورسز کی بھی اپنے علاقوں میں سرحدی علاقوں میں وہ ہوئی ہوئی ہے البتہ جو معاملات ہے سرحدی وہ ایز ایز جیسے پہلے تھی ایک نارمل صورتحال میں وہ ساری چیزیں وہ چھل رہی ہے لیکن یہ تناؤ کی ایک کیفیت بدستور موجود ہے اور پھر اس میں تلت صاحب اگر اس کے ماضی میں دیکھا جائے تو اس طرح کی وائلیشن سرحدی اور فضائی حدود خلاف برزی ایران کی جانب سے بار بار ہوئی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے بلکہ دوہزار سترہ میں ایرانی ڈرون تیارہ پاکستانی حدود میں مار گرایا گیا ہے اور اس سے پہلے ایک ڈرون فنی خرابی کے باعث پاکستانی حدود میں گرا ہے اور پھر ایرانی جو پازداران انقلاب ہیں ان کی یہ فرسز وہ پاکستانی حدود میں ماضی میں پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر اندر آ کے گاڑیوں میں گز کے یہاں پہ گرفتاریا بھی کر چکی ہے اور مارٹر گورلی بھی یہ پینکے جا چکے ہیں ان کی جانب سے اور دوہزار چودہ میں ایک ایف سی ہلکار ان کے مارٹر گولوں کی زد میں آ کر وہ جاباک ہو چکا اور پاکستانی شہری بھی اس میں جاباک ہوئے ہیں تو اس طرح کے کئی واقعات اور پاکستان سفارتی سطح پر یہ اپنے اترازات ہیں اور ان چیزوں کی نشاندہی کیا میں صرف یہ سمینا چاہ رہا ہوں کہ پیچھے واقعات سے جب آپ موجودہ صورتحال کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی خصوصی تیاری کا تو آپ نے ذکر کر دیا ٹینشن نظر آتی ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ان علاقوں کے علاوہ جو معاملات کے معاملات وہ چل رہے ہیں ویسے جن علاقوں سے لوگوں کی آوہ جاوہت ہوتی ہے کیا وہ بند ہیں کھلے ہیں کیا ہو رہے ہیں دیکھیں فارمل فارمل جو معاملات ہیں وہ تو چل رہے ہیں اس پر ہے انفارملی ظاہر ہے اب یہ اس طرح کی تناؤکی کیفیت میں کشیدگی میں وہ ظاہر ہے وہ تو ساری صورتحال وہ بند ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو بجتروج ناخشگوار واقع ہوا ہے اور جو ایک پہمالی ہوئی ہے فضائی حدود کی سرحدوں کی تو اس کے بعد سے اب یہ ہے کہ ان بارڈر پر اس منطقے کو اس خطے کو اب مزید توجہ دینی ہوگی کہ پھر اس کی کوئی پہمالی نہ ہو چونکہ یہ بڑے حساس علاقے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ دور دراز کی علاقے ہیں پہاڑی سلسلے ہیں مشکل سلسلے ہیں یہ ریگستان ہے سہرہ ہے اور یہاں پر پاکستان کی جو سرحدی فورسز ہیں اور مقامی لیویز وغیرہ کو تو چھوڑیے سرحدی فورسز کیلئے بھی پیٹرولنگ کرنا مشکل ہے اور اسی سبسکو کا علاقہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر تو ان علاقوں میں تو پاکستانی فورسز پر بھی اسکریف پسندوں کی جانب سے حملے ہو چکے ہیں تو زیارہ اس حوالے سے ذرہ مشکل علاقے ہیں اور اگر یہ توجہ دی جائے گی تو پھر آئندہ اس کا تدارک بھی ہوگا اور یہ جو ایک جوابی سلسلہ پاکستان کی جانب سے ہوا ہے اس کے بعد نئی خیال کے دوبارہ کسی اس طرح کے اقدام کیا وہ ارتکاب کر رہی رہا ہے سبیرہ یہ جو جلال ذکر کر رہے ہیں کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلوایا گیا ہے وہاں پر آپ کی خبر کے مطابق کیا کیا معاملات ٹیک اپ ہو سکتے ہیں طرح صاحب یہ کل والی میٹنگ بہت اہم ہے اور اس میں اگر میں کچھ اس میں شیئر کر سکتیوں اور اس میں ذرائع سے تو اس میں بہت اہم اتنامات جو ہیں وہ لیے جائیں گے اس میں بورڈر کے حوالے سے بہت اہم فیصلے لیے جائیں گے یہاں پر یہ بھی غور ہوگا کہ مزید کتنی ہیوی ڈیپلائمنٹ جو ہے پاکیران کیونکہ پاکیران سرحد ہم جو پچھلے ایک سال میں تمام تر جو تھی وہ کھولی تھی پاکستان کے اس وقت وزیراعظم تشریف لے گئے تھے وہاں پہ اور ایرانی صدر سے انہوں نے ملاقات کی تھی ایرانی سرحد میں جاتے تو یہ اس طرح کی اور پھر ان کے ساتھ جو توانائی اور تجارت کی راستے کافی تعاون بڑھ گیا تھا آج لفتر خارجہ میں ترجمان کا بھی کہنا تھا کہ اتنا ان کے ساتھ ایک سال میں پوشرفت ہوئی کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی اس یونیلیٹرل قدم پہ کہ یہ ہوا گئے تو اب کل کے اجلاس میں تمام سیروں کے حال کا جائزہ لیا جائے گا یہ بھی امید ظاہر کی جاری ہے کہ فینسنگ کا جو کام پاکی ران سرحد کے اوپر تھوڑا اس لیے بھی وہ کیا گیا کہ چلیں ایک دوستانہ رویہ ہے دونوں ہم سایہ ممالک ہیں ورادر اسلامی ممالک ہیں اب شاید اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اور اس بارڈر کے اوپر اب کلنگ ڈرونز یا ریکان ڈرونز کی بھی باقاعدہ ایمپلائمنٹ کا چانس ہے اس کی باقاعدہ سرولنس کے اقدامات کیا جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم جو چیز جس کس ہونی ہے ملک کے اندر سے جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا بہت لیتھل طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز وہ دو ونگز جن کی وجہ سے یہ انتہائی مربوط اور ایک سیملس آپریشن کل رات انجام دیا گیا اس ادارے کو کل بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان کی اندر سے وہ کون سے عوامل ہے جو سائیبر فوٹ پرنٹس میں پاکستان کی کے لیے حظیمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کچھ وہ بھی ڈسکشنز ہوں گی اور دیکھا جائے تو ہیوی ایجنڈا ہے ہیوی ایجنڈا ہے سمیرہ جلال آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارا پروگرام جاری ہے ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں ہینا روانی خر صاحبہ سے جو سابق وزیر خارجہ ہے ہینا صاحبہ اسلام علیکم ویلکم السلام جب آپ نے وزارت خارجہ چھوڑی جب آپ کی حکومت کا ٹین پر ختم ہوا تو اس وقت اس وقت جو ایران پاکستان کے تعلقات کے حالات تھے اور آپ کو کوئی شائبہ بھی تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہو جائے گا دیکھیں نہ اس وقت تھا نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ اس کے ہونے کی کوئی بچہ تھی اور یہ سوال اب تو انسان میں جائز بنتا ہے جب یہ کوئی ریشنل ڈیسیجن ہو یا کوئی لوجیکل چیز انہوں نے کی ہو یا اسے انہوں نے کچھ گین کیا ہو یہ تو بالکل ہی آؤٹو دو بلو آنیکسپیکٹڈ لوجیکل جو بھی آپ اس کے لئے اجیبٹی بھی استعمال کریں اور طالب اس میں ایک بہت انٹریسنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے دس پندرہ سال میں بکہ آپ کو پتہ ہے ایران پاکستان کا میں اس کو فرینڈلی اور فرینڈلی اس کے بجائے سٹیبل ریلیشنشپ اس سے گئی تھی بکہ سٹیبلیٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے it was and it has always been سٹیبل ریلیشنشپ جس کا مطلب ہے ہمارے بے انتہا خدشات ان کو ہر لیول پہ کنگے ہوتے رہیں regarding ان کی سپیس میں ہمارے خلاف کیا کیا ہوتا رہا ہمارے پاس کلبوشیہ یادہ صاحب ہیں جو ایک لیونگ پروف ہیں کہ وہاں سے کیا کیا ہوتا رہا ہم نے اس گورنمنٹ یا ویریس گورنمنٹ سے اور انسٹیوشنز میں بھی پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے جس کے لیے بے انتہا نئے میکنزم بھی گئے بلاور بھتر زرداری صاحب جب اپنے کاؤنٹر پارٹ کو ملے تھے ابھی ہمارے اس طور میں ایک نیا میکنزم ہم نے پروپوز کیا تھا جس پہ وہ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ یوں وانٹی ٹو کو پورورڈ اور اس میں جو ترس دیفیسٹ کہ آپ نے کیا وہاں ایکشن کیا کیا نہیں کیا اور ستنا ہم شیئر کریں گے یہ ساری چیز ہے اور جب یہ ایکشن ہوا بھی ہے اس کے دن میں آپ نے دیکھا کہ فورم نیسٹر نے ہمارے کیاٹر کے پارم نیسٹر سے ملے اسے دو دن پہلے کاؤنٹر ٹیرزم ڈائلوگ ہو رہا تھا اسے ایک دن بعد بارڈر مینجمنٹ میکنزم کا کمیشن نے ملنا تھا اس وقت انسطان کا سپیشن نوار پاکستان میں آیا ہوا تھا تو اسی کو ستیبل ریلیشنشپ کہتے ہیں نا ایم نوٹ کہ وہ ہماری کوئی بھی زندگی میں کبھی پروblem نہیں ہوئی کم you know that's very very friendly yes friendly also a little bit but yes we have 900 km border جس میں اکسر اشو رہتے ہیں اور ایک اور انترسنگ بات یہ ہے کہ اس بارڈر کو پاکستان نے اپنی طرف کر کے فنس کیا ہے ہم نے ایکشن لیا کہ ہماری کنس سے کہ وہاں سے پاکستان کندر کافی کچھ ہوتا ہے تو ہم نے اپنے ریسورسز استعمال کے I have no evidence of them fencing the border ٹھیک right so all of this so to me honestly as a foreign policy practitioner مطلب اس کو shocking کہنا is an understatement کیونکہ یہ completely اور یا تو ہو نا کہ کوئی چیز ہے جو بلکل آپ کے دوسرے کے نقصان میں لیکن آپ کے نفع میں ہے یہ ان کے نفع میں بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں تجزیاتی ہیٹ پہنا ہوا تو اسی تسلسل میں چلتے ہیں تو کیا یہ امکان ہے کہ ان کی جو فیصلہ ساز کوتے ہیں ان کے اندر کوئی division ہو ایک حصہ جو ہے ان کی خارج اور دفاعی policy کو کسی بھی وجہ سے ایک طرف کھینچ رہا ہو کیونکہ ہندوستان کے وزیر خاجہ جیشنکر موجود تھے اور ہندوستان کے میڈیا کی طرف سے اضافیہ highlight کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ان کا mission یہ تھا کہ ایران کی طرف سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو countdown کریں لیکن ان کی موجودگی میں یہ حرکت ایران کی طرف سے ہوئی پاکستان کے خلاف تو is there a possibility کہ there are wheels within wheels یا نہیں i think یہ تو possibility کے realm اس کے اوپر ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھا پر دیکھیں اور ان کے دیکھیں تو ہر ملک میں ہوتا ہے دیکھیں یونائیت سیٹ امریکہ میں ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہوتا ہے ہوتا ہے سرٹن ڈگری آف گی پتھائی سٹیت میں یہ زیادہ ہوتا ہے میں اس پہ انڈیا کو نہیں بلیم کروں گی انڈیا نے شاید ان کو کوئی غلط انفرمیشن دی ہو کچھ بھی ہو آپ ہمیشہ اسی کو بلیم کریں جس نے یہ سٹیپ اٹھایا اور ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ 900 کلومیٹر کا بورڈر ہے جس میں ہمارے کنسرن بھی رہے ہیں آپ ایک سٹیپل کو انسٹیبل اور ایک بہت ہی پرووکیٹیو ایکشن اس وقت لے رہے ہیں جب آپ پوری دنیا میں ویسے ہی تنہا ہیں جب آپ پوری دنیا میں ہر طرف سے اپنے مختلف فرنس کھولے ہیں اور دیکھیں ریسورس ہر کسی کے پاس لیمیٹر ہوتی ہیں ایک ریسورس ہوتی ہیں دوسری ہوتی ہیں آپ کہ کہ آپ اپنی سٹیٹیجکلی فوکس کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ای بہت سکتے ہیں کہ مطلب مطلب آئی ای نو ریمارکبول اور مجھے جس نے بھی یہ کیا جس بھی سطح پہ ہوا جس بھی سطح پہ یہ تو کچھ سکتے ہیں تو جس بھی سطح پہ یہ دیسیجن ہوا میرے نظر میں انہوں نے ریپرکشن کو بلکل نہیں دیکھا بہت ساری ایسی جگہوں ہیں جہاں پاکستان ان کو بہت چپکے سے بہت ساری سپورٹ ریل میں بات بتائی ملتاری لی آلسو کوئی بھی اگر انیلیسی کر دے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے پاس کپاستان کپاستی بھی ہے بھی بھی ریٹیلی ایتو دیس اور پاکستان کے پاس پاکستان 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 نہ کرا سکیں اور اگر آپ ایک پریسیڈن سیٹ کر دیں کہ کوئی دائیں بائیں ہماری زبان میں کہتے ہیں خبر سجر سے کوئی بھی اٹھا کے آپ کے اوپر کچھ بھی کر دے گا آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت برا پریسیڈن سیٹ ہو جاتا ہے میں بہت شکریہ آپ نے طرف سے ایسی حرکت ہو اور جب یہ حرکت ہوئی تو پاکستان کے پاس آپشن کچھ نہیں تھی بہت ساری چیز نظار ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتی انکہ ایران پاکستان کے اوپر کن کن جگہوں پر ریلائے کرتا پاکستان کن کن جگہوں پر ان کی مدد کرتا ہمارا پروگرم جاری آئیے پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پولیسی کے حوالے سے اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کا مزید تجزیہ کرتے ہیں کچھ معلومات ہم نے آپ کے سامنے رکھیں ہینا ربانی خرکا آپ کو پاڈ فی لے کے دیا پاکستان کے اندر سب پریشان اور حیران تھے جب یہ معاملہ ہوا لیکن اب تو یہ معاملہ ہو گیا اگلی فیس کیا ہے لوگ بات کر رہے ہیں کہ پہلا راؤنڈ ختم ہوا ہے کیا اس کے بعد ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے اگر ہوتا ہے پاکستان کے سامنے آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس سیید محمد علی موجود ہے تجزیہ کار باہر ہے بین اقوامی امور کے ان کا شکریہ سلمہ ملک صاحبہ پروفیسر سیکیورٹی سرڈیز قادم یونیورسٹی اور جنرل ریٹائر رضا محمد صدر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انشیسیٹ تینکیو محمد علی صاحب کیا کچھ سیکنڈ راؤن بن سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ سیچویشن کتنی ٹینس آہ ای تینک اس کے امکانات ہیں لیکن ٹائملی کیرفل ملٹی ڈومین ایکشن لے کے میں سمجھتا ہوں ڈی اسکلیشن کی جانب جایا جا سکتا ہے چند میں مختصن تجاویز آپ سے شیئر کر لیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ لائکلی کاؤز تھا مشرقی وسطہ میں اس وقت مصروف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے بھی توقعات پہ ایران پورا نہیں اتر رہا تھا جس لیول کا تعاون اور رول وہ توقع کر رہے تھے تو اس سے میں سمجھتا ہوں توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے داخلی پریشر جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ایک غیر ذمہ دارانہ کوشش ہے تو چونکہ اس کی بنیادی جو پاور سینٹر ہے ایران کا وہ بنیادی تو بھی نظریاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی جو ایو آئی کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایک اہم انیشیٹیو کابل گیا اسی قسم کا اسی مکتب فکر کہ جو موثر اور باثر کوئی علماء کا ایک انیشیٹیو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کی طرف سے جائے ان علماء کا جن کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں میں خود بھی کئی ٹریک ٹوز میں رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہماری جو روایتی سفارتکاری سٹیٹ لیول پہ ہے اس کے مقابلے میں جو نظریاتی سفارتکاری ہے وہ ایران کا ایک سٹیٹیجک اور پولیڈکی کچھ ہم نے ہمیں یوز کیا یہ بہت جلدی نہیں ہو جائے گا تجویز تو مناسب ہیں رسپانس کیا تو برابر میں ہم فورن اگر شروع کریں گے تو اس کا اثر ڈیلوٹ تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایران is not انڈیا ٹھیک سو ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ملٹی جو ہے ڈیفنس ہمارے لیے وہ نہ کھڑے ہو جائیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے سرحت ہماری خیئر محفوظ ہوتی چلی جائے ہر سرحت کی ایک اپنے ڈینامکس ہیں ایران کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے تھنڈے گرم تعلقات چلتے رہے بیردود ہند تک رہے اوورال انگیجمنٹ بڑی پوزٹیو رہی یہ جو چیز ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے ابھی ڈیوووس میں ایرینیان فارم مینسٹر نے پرائم مینسٹر کارکر صاحب سے یہ کہا ہے کہ جی کاؤنٹر ٹیریزم انیشیٹیو ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان اگر آپ نے یہی کہنا تھا تو یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ یہ تو کسی سمجھ میں نہیں آرہی جو بھی انیشیٹیو ہو جو پاکستان کا کاؤنٹر ایٹالییشن تھی اس سے یہ تو کلیر ہے کہ پاکستان اس بات پر رکے گا نہیں کیونکہ پہلے جب جیسے ہی ایرینین سٹرائک آئی تھی تو یہ تھا کہ ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف کیا پاکستان وہ کرے گا جو پلواما کا ریاکشن تھا تو پاکستان نے کہا ہاں میں کروں گا سو وہ ہو گئی اور وہاں بات کلیر ہو گئی جب یہ بات کلیر ہو گئی ہے تو دیٹ مینز کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران کی طرف سے کوئی ایسکیلیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاؤنٹر ایسکیلیشن پاکستان کی طرف سے ہو گی اور اس میں پاکستان بلکل بھی چوکے گا نہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے لئے ایک فالتو کے فرنٹس کھولتا جا رہے اور وار جو ہے اس خطے میں آ جائے گی لیکن جنہ سب سے اگر میں آپ کے پوائنٹ کو لے جنہ سب کو پاس جاؤں تو وہ تو آلیڈی لیڈر کے اوپر کھڑا ہو گیا جب اس نے یہ حرکت کی یعنی اس نے الفاظ جو انیشیٹیف کا آپ ذکر کر رہی ہیں کاؤنٹر ٹیرزم کا وہ بعد میں ادا کرتا ہے یا اس کے پیرلل ادا کرتا ہے اور جو کام اس کو سب سے آخر میں کرنا چاہیے پہلے کر دیتا ہے تو پاکستان کو اب انتظار کرنا چاہیے ایران کی طرف سے انیشیٹیف کا یا پرویکٹیو ہونا چاہیے میرے خواب میں ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کبھی بھی ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران اس طرح کا ایک کام کرے گا جو کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ اور انیکسپیکٹڈ ہوگا پاکستان کوئی دشمن تو نہیں ایران کا چھوٹی موٹی چیزیں بہت سکرمشز ہوتی رہی بہت پہلے سے چل رہا تھا کل بوشن یادیو کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا وہ پکڑا گیا وہ ایران میں رہتا تھا پاکستان نے کبھی بھی ایران کا نام تک بھی ڈائریکلی نہیں لیا اس طرح بلوچستان والے جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں یہ ٹارگرٹ جو ہٹ کئے ہیں پہلے سے مارک تھے لیکن وہی رسٹرینٹ تھی جی رسٹرینٹ تھی تو ہم لوگوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا ابن اوزائر بلوچ کی مجھے ٹیسٹیمنٹ ہی یاد آ رہی ہے جس کے انہوں نے بتایا کہ کیسے جب وہ وہاں پر گئے تو پاکستان کی انٹیلیجنس دانوں کے بارے میں ان سے معلومات مانگی گئیں وہ بھی سیٹ اپ ہے تو ساری چیزوں کے باوجود پاکستان نے بہت رسٹرینٹ شوک کیا لیکن ابھی یہ ایسی چیز ہوگی تھی کہ اس کے اوپر تو رسٹرینٹ شوک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا پاکستان ایک سٹرانگ کنٹری ہے لوگ بھی پاکستان کی افواج تو ہمارا فالو اپ اب کیا ہونا چاہی ہے ابھی فالو فالو اپ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پرپیئر ہونا چاہیے جو پاکستان پرپیئر ہو چکا جو ہمارے ریپورٹ بتا رہے ہیں وہاں پہ ریسورسز ہیں اس کے بعد آپ کا ایئر ڈیفنس آپ کی ایئر الیٹ سارا کچھ is in position and now actually بات تو انہوں نے شروع کی ہم نے تو کاؤنٹر افنسف کیا ہے اور وہ بھی ہم نے seven different targets ہیں لیکن ہم نے اگر ویپنری کی use بات کرتے ہیں تو انہوں نے missile use کی ہم نے missile نہیں use کی ہم نے چھوٹے ویپنس کی ہیں اور ہم نے بہت ہی limited رکھا ہے کہ collateral damage ہمارے ہاں تو انہوں نے بچے بھی مار دیے civilians بھی مار دیے militant تو کچھ تھا لیکن comprehensive ہمارا زیادہ تھا I think this is an important point میں comprehensive زیادہ It was comprehensive and it was required because یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ تھے کہ ہم نے کر لیا تو یہ چھپ بیٹھ گئے because then they would have done it more and more ابھی کرنا کیا ہے آپ جو کہہ رہے تھے کہ back channels وہ بھی use ہونا چاہیے جو نظریاتی diplomacy کا ذکر آپ نے کیا وہ کیا پھر آپ ہر channel پہ intelligence کے channel forge کے channel civilian channels non جو ہوتے ہیں governmental channels سارے use ہونے چاہیے and more importantly friendly countries like China like Russia like even Saudi Arabia can play a load کیونکہ Saudi Arabia اور Iran کا reproachma ہو گیا کہ to put a پرانے تعلقات نہیں ہے اگرچہ اس میں چائنہ میں بڑا role play کیا play کیا تو ابھی بھی چائنہ ریشیا اس طرح friendly country میں ذرا imagine یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ ایران جس نے یہ تمام کام کیا ہو نہیں سکتا کہ اس نے اس کی war gaming نہ کی ہو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک اور پریشان کن صورتحل ہوگی کہ اگر انہوں نے صبح اٹھ کے کہا جی ہم نے attack کرنا ہے وہ تو ممکن نہیں ہے حالانکہ ان کی ریاست کے معاملات بڑے complex ہیں لیکن اس complexٹی کے اندر بھی آپ کو ایک rationality نظر آتی ہے تو war gaming انہوں نے کی ہوگی ان کو پاکستان کی retaliatory capability کا پتہ ہوگا اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان retaliate کرے گا تو بس اتنا ہی انہوں نے کرنا تھا اگر اتنا کرنا تھا پھر تو ہم نظریاتی طور پر لوگ بھیج سکتے ہیں اگر اتنا نہیں کرنا تھا انہوں نے دوسرا مفروضہ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے wait it out and see what they do نہیں بلکل بھی نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں سجیدہ طور پہ بروقت اور multi domain جس طرح جنرل صاحب نے کہا وہ de-escalatory engagement پاکستان کی weakness نہیں شو کرتی بلکہ پاکستان کی ایک زیادہ confidence اور responsibility شو کرتی ہے صرف ایک ایک جملہ اس کے در ہمارے مفروضہ یہ ہے کہ وہ de-escalation میں interested ہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں جس نے اگر interested ہونا ہوتا تو اتنا escalate نہ کرتا اچھا میں تھوڑا سا میری تھوڑی سی اس لیے مختلف ہے کہ اگر ہم larger context میں دیکھیں بائی لیٹرل انجیمنٹ کے side پہ تو دیکھیں انہوں نے اسی دن شام اور عراق پہ بھی حملہ کیا اور آپ جانتے ہیں کہ عراق اور شام جو ہیں وہ practically ان کے strategic partners ہیں اس region کی geopolitics میں لیٹی کاؤنسل میں لے گیا معاملہ کہ جناب ان کے خلاف سخت اختامات کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ جو چاہے انہوں نے بار گیم کیا ہو لیکن انہوں نے اپنی پاور اور influence کو over estimate کیا پاکستان اور اراق کی بھی جو diplomatic response ہے اس کو underestimate کیا لیکن میں سمجھتا ہوں جو بنیادی issue ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم سنجیدہ انداز میں honest تو ان پہ ہے obviously کیونکہ انہوں نے aggression کا decision لیا لیکن ان کو incentive دینا ہوگا کہ political cost of de-escalation کس طرح کم کی جائے ان کے لئے تو incentive جو ہے ہماری طرف سے بیانات جو آج ہم نے دیئے اس کے اندر میں window چھوڑی ہے اس میں تمام تر اپنا resolve اور commitment کا اظہار کرنے کے بعد اپنی capability کا اظہار کرنے کے بعد ہم نے ایک ایک paragraph جو ISPR کی طرف سے ہے اسکندر بھی ہم نے چھوڑا اور جو foreign office کی طرف سے ہے وہ بھی آخری پیرا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ brotherly ملک ہے تلقوات ہمارے بڑے stable ہیں ہم escalate نہیں کرنا چاہتے آپ کے لئے ہم نے window چھوڑی ہے تو اس کو استعمال کریں ہم نے جو کرنا تو کریں ایران کی طرف سے ہماری ہونے والی تھی اور وہ انیشیئٹ ہو رہی تھی اور یہ ساری چیز ہو رہی ہیں سیڈن لی ایک پاگلوں والا ایک 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 میرا اپنا خیال ہے کہ ایران کسی طریقے سے اپنی فیس سیونگ کرے جس پاکستان کے ساتھ موصر ہوتا ہے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم تو ریٹیلییٹ کریں گے ہماری اے فوس بہت سٹرونگ ہیں ہمارے سٹریٹیج ایسٹ بہت سٹرونگ ہیں ہمارے لئے کمپلشن ہے ہم نے ہر صورت ریٹیلیٹ کرنا ہے جو سب سے بڑے مشکل میں پڑھا ہے اس ساری چیز کے باد وہ ایران خود پڑھا ہے کیونکہ اس کے باد ایران کی اوپر unprovoked provocation تو ہے بہ آسانی سانکشن لگ سکتی ہیں روک سٹیٹ وہ دیکلیر ہو سکتا ہے پاریا سٹیٹ میں سکتا سب کچھ ہو سکتا وہ جسٹیفائی ہو اگر دیکھیں دی دی اسکلیٹ کرنا لیڈر کی نیچے آنا ذرا کافی مشکل ہوتا ہے جب آف لیڈر پھر اتنی جلدی چڑ گئے ہوں گے تو اگر وہ یہ کریں گے تو ان کے پوائنٹ اپیس اگر دیکھیں کہ ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہنچ میزائلوں کی عراق تک بھی ہے سیریہ تک بھی ہے ہوتیس بھی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کو بھی ہم نے لگایا اور ایک دم وہ ڈی اسکلیشن کی طرف آ جائے جی پہلے میں اگر آپ اجازت کریں تو تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ اگر انہیں وار گیم کیا ہوتا تو پاکستان نہیں لگا کیونکہ پاکستان کی انہیں کی ہوگی جیسے آپ فرمارت ہیں میرے خیال میک بلنڈرز مطلب یہ بڑے بڑے مفروض غلط بنا لیتی میں اور بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے وار گیمنگ کی ہوئی تھی تو یہ کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹ سنا تھی میں آپ کو پہلے سٹیٹمنٹ آگئی وہ الادل کی طرف سے کہ یہ اٹیک ہمارے اوپر ہونا تھا کہ یہ اور چلا گیا ادھادہ کریں آپ جس کی اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اوپر آیا تھا غلط چلا گیا اس کا مطلب اندر سے کوئی گڑبر ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک نمبر ٹو پھر اس کے بعد انہیں کہا جی نہیں وہ یہ نہیں ہوا ایکچولی ہمیں پتا چلا تھا کہ وہاں پہ کوئی اسرائیلی سپائیس تھے آج یہ بیانہ امیل اس ٹھیک جب یہ اتنی کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے مفروض ہے کہ انہوں کے بہت اچھے طریقے سے وار گیم کیا ہوگا شاید نہیں کیا ہوگا نمبر ون جی تو یہ کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹ جب آپ بات کرتے ہیں نا جی ڈی اسکلیشن کی اور رپروشما کی تو وہ ہم لوگ ٹرم یوز کرتے ہوتے ہیں گولڈن بریجز وار میں ہمیشن گولڈن بریجز رکھتے ہیں تو ہم نے گولڈن بریجز رکھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سٹیٹمنٹ میں باقی چیزوں میں ہر جگہ پہ گنجائش ضرور رکھی ہے بیوکس 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 پاکستان پاکستان اور ایران تو فائٹ اوار تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس is کہ ہمارے ریلیجنس کنیکشنز ہیں باقی چیزیں ہیں تو ان سب کو یوز کرنا چاہیے پلس جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ فرینڈلی کانٹریز کو دی ایسکلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے ہاں امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ کسٹ ریپیٹ دی رہوں چھیک تو وہ جو کسٹ ہے نا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دی ایسکلیشن پاکستان کو اپنی ہائی کر دکھانی چاہیے بکوز جو کسٹ ہوتی ہے دی ریٹریبیوشن ان کو ضرور پتہ ہونے بڑے دلچسپ آپ نے بات کیا لی اس کے پر ریفلیکٹ کیجئے گا پاکستان کے صرف معاملہ یہ نہیں تھا کرنے کے لیے ان کو بھی تھوڑا سا سارٹ اوٹ کرے اور تیسے سب سے اہم بات کہ ہم نے ڈیٹیرنس ریسٹور کرنی تھی تو جو کمپریہنسیف ہم نے مینشن یوز کیے ہیں اسے ڈیٹیرنس ریٹیو ہم نے ریسٹور بھی کیا کہ لو انٹینسٹی کانفیٹ میں اگر آپ انگیج ہوں گے تو پاکستان کو بیٹ نہیں کر سکتے اب ایران کی طرف سے کیا آپ انیشیٹیو ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو تو ہم نے کر دی ہمیں انگیج کرنے جی ایران دو رائٹ نا بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میرا فریم وقت تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے ایران کا وہ ایک سب سے امپورٹنٹ ریالیٹی ہے جو کہ پیکولیر ہے تو وہ ایک نارمل سٹیٹ کی طرح میں اس کو نہیں دیکھتا کہ آپ سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ بات کریں گے آپ کو ان کے سیولیزیشنل کانشیسنس اور جو پاور سٹرکچر ہے اس کی پیکولیلیٹی اور منفرد جو اس کا نیچر ہے اس کو اپریشیٹ کر کے اسی حساب سے کلیبریٹڈ سگنلنگ کریں دیکھیں آپ نے آپریشن کا جو نام بھی رکھا ہے وہ پرشن میں رکھا اور آپ نے آئیڈنٹی کیا کہ آپ جو ہے نون ڈسکرمیلیٹی یوز اف فورس نہیں کریں آپ نے آئیڈنٹی فائی کیا کہ یہ ایران کی خلاف نہیں ہم صرف ان پاکستانیوں کے گمراہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ اس میں اضافہ کرتا جو بتایا گیا کہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کا تعلق ایران سے نہیں ہے اس میں صرف میں ایک جو بات بریفلی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیچر آف یوز آف فورس ہے اس میں بہت ریمارکبل ڈیفرنس ہے تینوں لیولز پہ ڈیپلومیٹکلی بھی لیگلی بھی اور اسٹریجکلی اور آپریشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو لوفل یوز آف فورس ہے چوبیس پار یوز کی گئی اور اس کو بھی جس طرح آپ نے کہا کیرفل کیلکولیٹڈ پریسائز کی گئی اور بہت امپورٹن بات انفرمیشن اور ڈیپلومیٹک ڈومین میں جو ذمہ داری اس وقت اس انوائرمنٹ اور سٹیج پہ ہم سب پہ آئید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ گلوری فائی نہ کریں جس تھمپنگ نہ کریں تاکہ ایران کے لیے جو انسینٹیف فور ڈی اسکلیشن ہے اس کی پولٹیکل کاؤس زیادہ نہ بڑھے اس پہ ایران کے اندر کیا سینٹیمیٹ وہ پرموٹ کروانا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نارمل ریاست سسٹم ان کا نہیں ہے اگر تو اس کو ایک نیشنلسٹ ریلیجس ریٹرک کے ساتھ ریٹیلی فریم ورک کے لیے تیار کرنا چاہتے کہ ہم پر حملہ ہوتا ہم جواب دیں گے تو ایران بلون انٹو بگر کرسکتے ہیں تو ان کے ریسپونس کو بہرحال ہمیں دیکھنا تو ہوگا کہ اس کو پلے آؤٹ کیسے کرتے دیکھیں دو چیزیں ابھی ہمارے ایک اکیڈامکس کا گروپ کیا ہے تو ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی ہم سارے بڑے concern تھے کہ ہمارے بڑے سادزہ وہاں گئے ہیں تو اللہ خیریت کرے ان کی سو جیس ایوری 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 نورمال اور ہمارے سارے بڑے اچھے طریقے سارے ہر کوئی پیش آرہے سو ایران نے اپنے لئے بھی ایک ونڈو یہ رکھی ہے کہ سیمٹر میں کچھ اور ہو رہے اور یہ تو پیریفریل issue ہوا ہے اور اس کو پھر اس طریقے سے ہم ذریعے de-escalation ہو سکے تو ایک وہ چیز ہے let's see how it all unfolds but the situation is کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ایران کوئی counter strike کرنے کا سوچے گا کیونکہ ایران کے پاس کوئی legitimate reason نہیں ہے counter strike کرنے کی انہوں نے strike کی جائش عدل والے انہیں خود کا کہ ہم نہیں مرے ساتھ والے مر گئے تو ہم تو ابھی زندہ بیٹھے ہیں اس کے بعد اگر وہ یہ expect کرتے کہ پاکستان اسی مفروضے میں کہ برادر اسلامی ملک ہے ہم اس پہ کچھ نہیں کریں گے تو پاکستان ریٹائی فل ٹائم کی ہے بڑی اہم بات میں جو بات میں نے پک کی ہوئی ہے کہ وہاں سے کوئی آپ کو war retric یا جنگویزم نہیں نظر آتا اس کی ایک signal ہے سگنل ہے تو پھر کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تو ہمارے پاس ایک موقع بھی ہے کہ صرف اسی معاملے تک محدود نہ رکھیں اپنے آپ کو میرے خال میں جو کمپریہنسیو ریسپونس ہے تمام بورڈرز کے حوالے سے کل موقع ہے مارے پاس ایک بگ فورم پہ ڈسین لینے کا تو شاید اس طرف جانا ہوگا میں بس ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیش ارل پہلے شاید جندلہ کے نام سے اپریٹ کرتی تھی اور پاکستان نے بہت زیادہ ہیلپ کیا ایران کو جندلہ کا یہاں پہ کل کمہ کرنے میں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا لیڈر تھا عبد المالک کرے گی اس کو پاکستان نہیں پکڑوایا تھا وہ پہلے کہتے تھے پاکستان سے آپریٹ کرتے ہے ویرائز وہ برامد ہوا افغانستان سے پاکستان کی انٹیلیزنس نے انٹیلیزنس کی ہیلپ کی اور اس کو پکڑوایا گیا اور بہت زیادہ ہیلپ کی گئی پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ اس کی سرزمین جو ہے ایران کے خلاف ہو دوسری بات جو آپ نے کہی تھی پاسبل سینیریو پاسبل سینیریو پہلے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے غلطی کر دی پاکستان نے اپنا رائٹ استعمال کی اور ان کا کوئی نہیں ہو رہا ہمارے تو پاکستانی لوگ بھی بیچ میں کل ہو گئے نا رائٹ جی سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ جی وہ اسکلیٹ کرتے ہیں اگر اسکلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ظاہر ہے پاکستان پھر جوابی کاروئی کرے گا تو وہاں پہ وہی بات ہے رپروش بڑا ضروری ہے جو آپ نے بات کی سیکیوریٹی کاؤنسل میٹنگ تمارو جو باتیں ہم کر رہے ہیں اسی طرح کی بات چیت ہوگی کہ ہم انہیں کریں کہ ریالائز کریں گے کہ ہم نے صرف اپنا right of self defense use کی number two we don't want to go forward we are ready to take any other response if it comes from you but we want to de-escalate and use all the means to de-escalate in case if you do it we are ready press release بہت دلچسپ ہوگی جو national security committee جاری کرے گ let's see what comes out of it isolate this ڈھگڑے کو instigate نہیں کرنا balloon نہیں کرنا balloon کریں گا اس کا جواب آئے لیکن isolate کر لیں تو بہت بہت بہت